پیش کش اسلامی وائز سٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 0418003183 فهو على كل شيء قدیر فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایه الناس انا خلقناكم من ذكر وعنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انفا وهو مؤمن فلنحینه حیاطا طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو ان المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلاها دخلت من ایے ابواب الجنة شاعت اوقما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم سب کو وجود دینے والا اللہ ہے ہم تو کچھ بھی نہ تھے میرے بندوں تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے ہم کیا کائنات بھی کوئی نہ تھی اولمیر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا زمین آسمان کبھی کوئی وجود نہ تھا اللہ شروع سے ہے وہ ذات اس کو پیچھے دیکھو ابتداء نظر نہیں آتی آگے دیکھو اس کا کوئی آخری سیرہ انتہا نظر نہیں آتی وہ اپنی ذات میں ابتداء سے بھی پاک ہے انتہا سے بھی پاک ہے بناتا ہے بنا ہوا نہیں ہے پیدا کرتا ہے خود پیدا نہیں ہوا تو اللہ اپنی ذات میں شروع سے ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم تمہارا رب تمہارا اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے واہر بھی ہے باطن بھی ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے ساری کائنات اس کی تصویم میں مشغول ہے سبح للہ ما فی السماوات والآرض اس کائنات میں جو کچھ ہے ما فی السماوات والآرض وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کی تصویم پڑھتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وَلَكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمْ مِنْ شَيْئِنْ اِلَّا يُصَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ ہر چیز تمہارے رب کی تصویم پڑھتی ہے تمہیں پتا نہیں چلتا تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ ابتداء انتہا سے پاک اللہ اپنے ذات میں پیدا ہونے وجود میں آنے سے پاک وہ وجود اصلی ہے وجود حقیقی ہے اور ایسی اس کے قدرت کاملہ ہے موجود ہو کر ہم تو جہاں بھی ہیں ہمیں جگہ کی ضرورت ہے ہم سب بیٹھوے میں دو ڈھائی فٹ جگہ ہم نے گھیری ہوئی ہے لیکن ہمارا اللہ کیسا اللہ ہے موجود ہے جگہ سے پاک ہے موجود ہے زمانے سے پاک ہے ہمیں اس نے بنایا ہے کیسے بنایا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب میرے بندے بندے تمہیں پتا ہے تمہیں کہاں سے میں نے بنایا کم مٹی سے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر کیا کیا ثُمَّ مِّن نُطْفَ پھر اسے گندے پانی میں بدلا پھر کیا کیا ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَ اسے جوہوں کو بنایا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ اسے لوتھڑا بنایا فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِظَامَ اس میں ہڈیوں کو پرویا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَ ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اسے یہ شکل اطاف فرمائی تبارک اللہ احسن الخالقین ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا کیسی برکت والا ہے تیرا رب جو ایسا خالق ہے جو ایسا مالک ہے اب ہمیں اس شکل میں آپ کو پٹھان بنایا مجھے پنجابی بنایا وہ در بیٹھی مستورات کو عورت بنایا ہمیں مرد بنایا یہ سب آسمان والے کا اپنا نظام ہے کہ اس نے ہر ہر چیز کو خود شکل اطاف فرمائی خَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا احسن کُلَّ شَيْئٍ خَلَقَهُ وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طَيْنِ جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا پھر اس میں سے انسان کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسے سب سے خوبصورت بہترین شکل میں پیدا فرمایا بہترین اس کو نظام اتا فرمایا تو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ دَكَرٍ وَأُنْتَا پھر کوئی مرد بن گیا کوئی عورت بن گیا تو اللہ تعالی نے اس انسان کو بنا کر اس ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں جو اللہ کی ضرورت ہو ایک چیز نہیں جس کا اللہ محتاج ہو نہ وہ عرش کا محتاج ہے بلندیوں کے لئے نہ وہ کرسی کا محتاج ہے بیٹھنے کے لئے رب العرش العظیم لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لیکن وہ کرسی کا محتاج نہیں رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا آسمان بنائے آسمان کا محتاج نہیں بَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زمین بنائے زمین کا محتاج نہیں یغش اللیل النہار دن رات بنایا دن رات کا محتاج نہیں ہمیں بنایا ہمیں بنایا ہمارا محتاج نہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ پَر ہمارا محتاج نہیں سمندر دریا پانی بنایا پر ان کا محتاج نہیں دن رات کا نظام بنایا سورج چانداروں کا نظام بنایا چوپائے دوپائے اڑنے والے دوڑنے والے تیرنے والے نورانی فرشتے اور خاکی انسان اور ناری جھنات نہ دوزق کا محتاج نہ نبیوں کا محتاج نہ اللہ تعالی اللہ محفوظ کا محتاج نہ کرسی کا محتاج نہ عرش کا محتاج نہ آسمانوں کا محتاج نہ زمینوں کا محتاج نہ تیرہ محتاج نہ میرا محتاج نہ اسے پتھانوں کی ضرورت نہ بلوچوں کی ضرورت نہ پنجابیوں کی ضرورت نہ سندھیوں کی ضرورت نہ عرب اس کی ضرورت نہ عجم اس کی ضرورت قل ہو اللہ احد ان سے کہو اللہ احد ہے احد 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 اکیلہ 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 ایک نہیں ایک اللہ ایک نہیں اللہ یکتہ ہے اہد کا ترجمہ تا ہے یکتہ یکتہ کہتے ہیں جس کا دوسرا نام بن سکتا ہو ایک ایک کا دوسرا ممکن ہے پر یکتہ فارسی کا لفظ ہے یکتہ یکتہ کا مطلب ہے جس کا دوسرا نام بن سکے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو اس کو عاربی میں کہتے ہیں احد قل ہو اللہ احد وہ یقتعہ ہے یقتعہ کیوں ہے اللہ السمد بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں کسی کی ضرورت نہیں مکان کا زمان کا انسان کا جنات کا کھانے کا پینے کا کسی چیز کا محتاج کوئی نہیں محتاج کیوں نہیں لم یلد ولم یولد محتاج وہ ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوں محتاج وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوں محتاج وہ ہوتے ہیں جو کسی سے پیدا ہوں محتاج وہ ہوتے ہیں جو جو کسی سے بن کر آئیں محتاج وہ ہوتے ہیں جو جنے پر میرا اللہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ خود پیدا ہوا ہے لہٰذا وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں تو جو اللہ احد بھی ہو سمد بھی ہو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْوَنْ آَحَاد میرے جیسا کوئی نہیں تیرے رب جیسا کوئی نہیں تو ہم اس کے دعویٰ کو سچا کہیں گے بے شک جو جو ذات جو ذات احد ہو جو ذات سمد ہو جو ذات لم یلد ہو اور لم یولد ہو اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ کہے میرے جیسا کوئی نہیں میرے جیسا کوئی نہیں جب گھونڈنے لگے کہ ایسا کون ہے نہ زمین میں دیکھا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ ارچ نہ فرش نہ لوہ نہ قرسی نہ قلم نہ کمان کہا پتا چلا کہ آہد بھی ہو سمد بھی ہو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو اور جیسا کوئی بھی نہ ہو تو پتا چلا وہ صرف اللہ ہے اللہ قل ہو واللہ قل ہو واللہ وہ اللہ جو بے نیاز جو غنی جو معتاج نہیں میرے بھائیوں اس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا دھرتی بنایا آسوان بنایا یہ سب کچھ اس نے ہمیں خبر دی کہ میں نے تمہارے لئے بنایا ہوواللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میرے بندے زمین اور جو کچھ ہے تمہارے لئے آسمان ہے چھت ہے سورج ہے چاند ہے سب کچھ تمہارے لئے ہے لتعلموا عدد السنین والحساب چاند سورج بنایا سال ماہ گزریں گے تارے بنائے بن نجم ہم یحتدونے سے روشنیاں پکڑو گے راہیں تلاش کرو گے ہوواللذی سخر البحر سمندر بنائے لتاکلو منہو لحمم طریعہ مشلی کا گوشت کھاؤ وتستخرجو منہو حلیتن تلبسونا اس میں سے موٹی نکال کے زیور بناو وتر الفلک مواقر افیحے اور ملکوں کی آپس میں تجارت کرو ساری دنیا کی تجارت سمندر نہ ہوتے تو دنیا کی تجارت نہ ہو سکتی ساری دنیا کی تجارت سمندروں سے کروائی والانعام خلقہا تمہارے لئے جانور بنائے لکم فیہا دفعن ومنافع ومینہا تاکلون سب کچھ تمہارے لئے بنایا ہے کسی کا کھاؤ کسی کو بیچھو کسی کی جکٹ بناو کسی سے گرمائش حاصل کرو کسی کا دودھ پیو یہ سب کچھ تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لئے بنایا تم کس مرض کی دوا ہو تم کم دنیا میں آئے ہو گھر بنانے پیسے بنانے شادین کرنے بچے پالنے سیاست کرنے حکومت کرنے تجارت کرنے تم دنیا میں کیوں آئے ہو تم کیوں آئے ہو یا ابن آدم خلقتل اشیاء علی اجلک و خلقتل اجلی میرے بندے ساری دنیا تیرے لئے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لئے بنایا ہے یہ ساری دنیا کی عورتیں کیوں آئے ہیں یہ مرد کیوں آئے ہیں کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں یہ اپنے اللہ کو منالیں یہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائیں یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں یہ اپنے آدم خلقتل اشیاء علی اجلک وَخَلَقْتُ قَلِ اَجْلِ سَاری دنیا تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ اَنْتَ لَهُ تو یاد رکھنا یہ دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جانا پیش کش اسلامی قوائز سٹوڈیو فیصل آبار فون نمبر 0418003183 ایسا نہ ہو کہ دن ڈھل جائے اور تیری ظہر نہ ہو رات سوتے گزر گئی دن غفلت میں گزر گیا تو کیسی بندی تو کیسا بندہ کہ تجھے تیرے رب نے پکارا اٹھ اپنے بستر سے جدا ہو تونے کا نید زیادہ آتی ہے کیا کروں آنکھ نہیں کھلتی نماز نہیں پڑی جاتی ہے تیرے رب نے کہا سچ بولو تونے کا تیارت نہیں ہو سکتی گزارہ نہیں ہو سکتا تیرے رب نے کہا پردہ کرو تونے کا دل نہیں مانتا تیرے رب نے کہا سچ بولو تونے کا گزارہ نہیں ہوتا تیرے رب نے کہا تیرے رب نے کہا میرے سامنے سر جھکاؤ تونے کا وقت نہیں ملتا تیرے رب نے کہا رات کی کچھ گھڑیاں میرے ساتھ گزار دیا کرو تو اور میں ہوں تیسرہ کوئی نہ ہو یا ایہا المزم لقم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اون قص منہ قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترطیلہ انہا سنلقی علیکہ قولا ثقیلہ انہا ناشیت اللیل ہی اشد وطعن و اقوام قیلا یہ اللہ تعالی اپنے نبی سے کہہ رہا اٹھ جا ساری رات سوتا نہ رہا گار جس کو جنت کی چابی دے دی جس کو جنت کا وارث بنایا جس کو وجہ کائنات بنایا وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے جن کے لئے اللہ تعالی نے اتنا بڑا نظام چلایا کوئی آپ کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا کوئی آپ کے بغیر اس دن اس کا قدم قیامت کے دن اس کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا کوئی جنت کا پانی آپ سے پہلے پی نہیں سکتا کوئی آپ کی شفاعت کے بغیر پل سراز سے گزر نہیں سکتا جس کے لئے اتنا نظام چلایا اور وہ اس کو تو اللہ کہتا تو رات آرام کیا کر سویا کر تیرا سم معاف ہے رات کو اٹھ جا اٹھ جا اور تو ہو ہو تیرا رب ہو اپنے رب سے باتیں کر بندگی کر سجدے کر رکو کر آنسو بہا رو کے دکھا مان کے دکھا تڑپ کے دکھا بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی عشاء بھی گئی تحجد کا میں رونا کیا رو ہوں تحجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے تحجد کے رونے کیا روے جائیں میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ سے ایک باتیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سجدوں میں سر رکھتے ہیں اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے تاتا جعفا تاتا جعفا کتنا خوبصورت اللفظ اللہ نے کہا ہے تاتا جعفا اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے ہیں آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کرلوں وہ کہتے ہیں اجازت ہے تو پھر خامن سوتا رہتا یہ مسلحے پہ ساری رات جاگتی رہتا صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مسلحے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی اس کی ہر رات ایسے تھی جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی کہ وہ اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے تتجافہ اس کی اصل ہے جفا 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 کہتے ہیں بے وفائی کو بے وفائی کو تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں بے وفائی بڑی بری بات ہے یا تو تو بڑا بے وفا آدمی ہے تو ہمارے محول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے وفا بڑی اچھی بات ہے تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے تتجافہ جنوبہم ان المضاجع یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں جسم ٹوٹتا ہے نید آتی اپنے کے وہ اٹھاتے ہیں موں دھوتے ہیں چھینٹیں مارتے ہیں آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تحجد میں اٹھا وضو کیا مسلح بچھایا پھر بیوی کو بھی اٹھایا وہ نہ اٹھی تو اس کے موں پہ پانی کے چھینٹیں مارے پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی تحجد کا وضو کیا پھر خامند کو اٹھایا وہ نہ اٹھا تو اس کے موں پہ پانی پھینکا پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں عرش کا در کھل جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی ستر کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کسلت کے لئے نہ کہ عدد کے لئے میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کی کوئی عدد نہیں جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا دعوود اے دعوود اگر ان ناف مردان کے نافرمانوں کو پتا چل جائے یہ نافرمان مردوں اور عورتوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے تو ان کے جوڑ جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں کٹھے نہ رہ سکیں اگر ان کو میری محبت کا پتا چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا اے دعوت ایک بات تو بتا جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا پھر اور سنو یا دعوت بشر المدنبین دعوت جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے نافرمانوں کو تو ہر کوئی حد کڑی لگا یہ پولیس والے نہیں کھڑے حد کڑی لگاو چور ہے ڈاکو ہے حد کڑی لگاو میرا اللہ کہتا دعوت جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو کہہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں کون سے کہو لا يتعاظم علیہ ذنبن ان اغفرہو میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے جتنے مرضی موں کالے کر لے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں کہ جاؤ یہ بتاؤ یہ ڈرے بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری تو بخشش کوئی نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری تو معافی کوئی نہیں تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت دنوب کعنان السما ثم مستغفرتنی غفرت لکہ ولا قبالی میرے بندے میری بندی اے عورت اے مرد تو ایک عورت تو ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے پھر تہ بتے کرتا ہوا کرتی ہوئی حمالیہ کو چھپا دے پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچہ لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں اتنے کون کرے گا بھائی تو ناممکن ہے سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا جن بھی کٹھے ہو جائیں انسان بھی کٹھے ہو جائیں فرشتے بھی کٹھے ہو جائیں سارے گناہ کرنا شروع کر دیں آسمان تک نہیں جا سکتے آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے میں سارے ہی معاف کر دوں کہ جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار بستر یہی کہتا رہا تھا تو تو بڑا بے وفا نکلا تو نے مجھے چھوڑ دیا کہتا چل چل چخہ تھی میں اپنی زبان کی مثال دے چخہ تھی دفعہ ہو جا دفعہ ہو جا تیری میری جدائی ہے میں میری عزت اور کامیابی ہے میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں متکعین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا میرا لب کہا آجا میں تیری لئے بستر بچھاتا ہوں آجاو 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 دیکھو دیکھو کیسے بیٹھوں ہیں متکعین علی فروش بطائنہا من استبرق وجنل جنتین دان میں نے تمہارے لئے تخت بچھائے بستر بچھائے اور اوپر میں نے تمہارے لئے کالین بچھائے چادریں بچھائیں کیسی ہیں وہ دیکھو نہیں یہ کالین پڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی دیکھ لیا یہ کالین کے اوپر ڈیزائن ہے نیچے کوئی نہیں دیکھ رہے ہوئی سارے جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد تو اوپر ہوتی ہے نیچے تو نہیں ہوتی بنیان پر کڑھائی نہیں ہوتی وہ تو نظر نہیں آتی کرتہ نظر آتا اس پر بیل بوٹے ہوتے ہیں کالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں نیچے صاف دھاگا ہے اب اللہ کی بات سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے بطائنہا من استبرق اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے جو تیری بسر بچھائے ہیں بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو لیکن میں کیا کروں ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کر سو جاتے ہیں جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا کہنا ہم ہے شیخ جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا دونوں کی منزل چار ہاتھ زمین کے نیچے ہے اور دونوں کا گھر وہ چار ہاتھ لمبا اور دھائی ہاتھ چوڑا ہے دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے مٹی کا بستر ہے مٹی کا گھر ہے اندھیر گھر ہے کیوڑوں کا گھر اندھیر کا گھر ظلمت کا گھر وحشت کا گھر تنہائی کا گھر چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر بھول جانے بھولا دینے کا گھر ہے یہاں آج بیگم بھی اسی طرح فقیر بھی اسی طرح امیر بھی اسی طرح امیرن بھی اسی طرح غریب بھی اسی طرح غریباں بھی اسی طرح مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان خان زادے کا نہیں چلتا وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے وہ سردار اور پتھان کا نہیں چلتا وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے رابعہ بسری کو خام میں دیکھا ان کی خادمہ نے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میرے پاس منکر نقیل آئے کہنے لگے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا جس رب کو چالیس سال نہ بھلا سکی اس کو چار ہاتھ زمین نیچے آکے بھول جاؤں گی تو فرشتہ کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا چلو واپس چلیں چلو واپس چلیں تو تو بھائیو بہنوں ہر عورت کو تو میرا بیڈروم ایسا ہو میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈروم میں رہنے کے دن کتنے ہیں چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ دن ڈھلیں گے کچھ راتیں آئیں گی کچھ شامیں ڈھلیں گی تیری جوانی ڈھل جائے گی بھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کے نہ آؤں وہ آئے گا تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں میں ایسی ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی تیری جوانی کو بھاپے کی مکڑیاں ایسا تانہ بانا جھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں ہائے میری ماں چار دن کے بعد وہیں ناش ہو رہا ہے وہیں گانا ہو رہا ہے ہائے میرا بابا ہم لٹ گئے مٹ گئے چوتھے دن وہیں ڈھول بجرے وہیں ناش ہو رہے وہیں گانے ہو رہے وہیں کہہ کہے وہیں کھانے تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے تمہیں اب کیا ہو گئے آ کیا ہو گئے آ ہاں ہاں یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ سے دوستی لگا لو تمہارا بیڈ روم میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا وہ ہے جو وہ 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 چار ہاتھ زمین کے نیچے اِنَّمَا يَسِیرُوا اَحْدُكُمْ اِلَا مَوْدِ اَرْبَعْتِ اَزْرُوا تم میں سے ایک ایک کو چار ہاتھ گھر میں جانا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں تمہیں گھر بتاؤں تمہیں بسر بتاؤں مسیری بتاؤں اس کے اوپر چادر بتاؤں بیڈ شیٹ بتاؤں آلین بتاؤں بَتَا اِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَكْ ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن اس کے اوپر ایسا کلر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے نیچے والا جو نیچے بچ جاتا ہے نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی تو میرے بندوں بندیوں نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا اوپر والا بتایا نہیں نیچے والا بتایا اوپر والا بتایا نہیں یہ کہا میں نے اس کے نیچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا یہ مٹ جانے کا گھر ہے آخرت کے لیے زادہ راہ کٹھا کرو جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تحجت کے دو نفل پڑھ لیا کرے جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتداف فجر کی نماز کے ساتھ کرے اللہ کی ذمہ میں آگیا اللہ کی حفاظت میں آگیا تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے تتجافا جنوبہم یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں مجھ سے وفا کرتے ہیں میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں یدعون ربهم خوفم و تمعا کبھی شوق میں پکارا کبھی خوف میں پکارا ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے واغوطاہ من النار کی صدا لگا رہے تھے جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا لقد اوکیت اعین ملئن من الملائکت کثیر رے اللہ کے بندے تیرے رات کا رونا تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رولا رہا تھا ملئن من الملائکت آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے آج بھی فرشتے روتے ہیں وہ کس بات پر روتے ہیں کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں رات اللہ سے مانگنے کی ہے کیبل دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں فرشتے رو رہے ہیں کہ یہ اللہ یہ وہی امت ہے یہ وہی امت ہے جو حیاء پھیلانے آئی تھی یہ خود بے حیائی کہ باگتاجر بن کے بیٹھ گئے یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی یہ خود فہاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا بنایا ساری جنت کو فرمایا کونی اے جنت بن جا وہ بن گئی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے درخت بنائے اس کے گھر بنائے اس کی نہریں بنائیں اس کا دودھ بنائیا اس کا شہد بنائیا اس کی شراب بنائی اس کا پانی بنائیا اس کے پرندے اس کے چوپائے اس کے اڑنے والے اس کے دوڑنے والے اس کے غلم بنائے ان کے ہوریں بنائیں درزے بنائیں مسیریاں بنائیں باغ بنائیں پھول بنائیں پھل بنائیں باغیشیں بنائیں مور بنائیں پنکھ بنائیں جو بھی بنائیں ہمیں کچھ فتح نہیں ہمیں ایمان لائے پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا نہ دکھائے گا نہ دکھایا ہے اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا ہاں اللہ خود خود روزانہ پانچ دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے روزانہ پانچ دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لے اولیائی وزدادی حسنا لے اولیائی اے جنت میرے دوستوں کے لئے خوبصورت ہو جا میرے دوستوں کے لئے پاک ہو جا خوشبودار ہو جا پاکیزہ ہو جا کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا یہ کہاں سے ملے گی راتوں کو اٹھنے سے ملے گی سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی پاک دامنی سے ملے گی ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی میہ بی بی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں اس سے یہ ملے گی اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا ازان پہ مسجد کو دوڑنا ترازو کو صحیح تولنا زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا جھوٹ سے بچانا عورت کا پردے میں رہنا نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا نہ کسی بری عورت کا نام لیا بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے امرات العزیز یہ آسیہ ہے نام نہیں لیا یہ اچھی عورت ہے یہ امرات فرعون یہ اچھی عورت ہے آسیہ اس کا نام نہیں لیا امرات العزیز یہ بری عورت ہے زلیخہ اس کا نام نہیں لیا عمرات عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی عمرات نوح عمرات لود یہ کافر عورت ہیں نبی کی عورت ہیں نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے یہ مریم کا بیٹا ہے یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں یہ بتانے کیلئے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے وہ عورت موں کھولنے کی کیسے کہتی ہے اسلامیت وائز سٹوڈیو فیصل آباد وہ نمبر صفحہ ایک آٹھ صفحہ تین ایک آٹھ تین تمہارے نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا مسلمان عورت کی پہشان ہے پردہ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیاء ہوگی اپنے آپ کو سنبھالو تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھر دئیے مجھو ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ ہو گائیں مرد اور عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی وہاں حیاء کے جنازے اٹھ جائیں گے وہاں عزت نیلام ہو جائیں گی یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں میرے نبی کی بیمیں تمہاری مائیں ہیں اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو سقاط کو ادا کرو اللہ رسول کی اطاعت کرو یہ چند دن تو ہیں پابندی کے پھر اللہ آزادیاں دے دے گا قلو و اشربو حنیہ بما اسلفتم فی اللیام الخالیہ آیا میرا بندہ میرا بندی اب کھا اور پی اور مزے کر تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تُو بڑا حسین و جمیل ہے ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد ودعت عنکم معونت السجود میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیئے تھے وہ اب معاف کر دیئے اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے بس تم میرے مہمان ہو میں تمہارا مزبان ہوں تم کھاؤ گا میں کھلاؤں گا تم پیاؤ گا میں پیلاؤں گا تم لوگے میں دوں گا تم مانگوگے میں عطا کروں گا تمہارا سوال ہوگا میرے عطا ہوگی تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا تم مانگنے میں خوش میں دینے میں خوش تم کھانے میں خوش وہ کھلانے میں خوش تم پینے پہ خوش وہ پیلانے پہ خوش کچھ خود ڈال کے پینے گے کچھ کو نوکر پلائیں گے اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے بہوں گے اتنے عالی نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُرًا یہ ہیں وی وی آئی پی وی آئی پی لوگ وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں وہ کون سے ہیں جن کو اللہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُرًا جنہیں لَخُد پِلَا رَحَا ہوگا خود ایک مسئل کی بات بتاؤں جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگوں گے اکثر سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں جنت کے زیادہ زیادہ جو وی وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے غریب لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار کہیں کہ ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دیں ان غریبوں کو اٹھا دیں پھر تیری سنیں گے مالداروں میں تکبر ہوتا ہے کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں یہ تو میرے اپنے ہیں میں ان کو اٹھا دیتا ہوں چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جب تم آوگے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں گا وہ کہنے کہا ہمیں لکھ کر دو ہمیں لکھ کر دو تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بے حضرت علی لکھا کرتے تھے قلم دوات منگوائی علی کی آنے سے پہلے اللہ آ گیا جبریل آ گئے لا تطرد اللذین یدعون ربهم بالغضات والعشی یریدون وجہ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ بات سنو میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا ظالم نبی کو کہہ رہا اللہ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ مجھے ان کی غوئی پرواہ نہیں مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لئے کڑتے رہتے ہیں میرے لئے جلتے رہتے ہیں تو اللہ کہ نبی نے فرمایا بھئی تمہاری مرضی آتے ہو تو آؤ نہیں آتے ہو تو نہ آؤ اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا پھر چونکہ بات چلی بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا جیسے آپ کہ خفہ ہوگا جی میں بڑا خفہ ہوں تو ان کا دل تو کچھ خفہ ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے ان کو بٹھایا نہ جائے اور مشہورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفہ ہو گئے وہ کچھ خفہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اترہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھو پہلے ایک بات سنو مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے یہ مجلس کا اصول ہے دس عورتیں بیٹھی ہیں ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہیں ان کو سلام کرے دس مرد بیٹھے ہیں ایک آدمی باہر سے آرہا ہے اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہیں وہ کو سلام کرے یہی دستور یہی سنت لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لئے سنتی بدل دی کیا کہا اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا اب جب یہ میرے غریب بندے آئیں تیرے پاس اب تو بیٹھا ہوا ہے وہ آ رہے ہیں ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں پر نہیں 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 آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو تو خود ان کو سلام کیا کر تو آپ فرمایا کرتے تھے اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا یہ جنت کے وی وی آئی پی بتا رہوں وی آئی پی ہیں بڑے لوگ بڑے مرد بڑی عورتیں جن کا بڑا مقام ہوگا یہ کیسے ہوگا اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا میرے بھائی و بہنوں اپنے اللہ کو بنا لو اپنا اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے پھر ان کی ایک باندی تھی باندی نو کرانے کو نہیں کہتے ذر خرید عورت ذر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیا پر ایمان چھپتا نہیں جیسے پیسہ چھپتا نہیں ایمان چھپتا نہیں وہ پتا چل گیا پتا چل گیا فیرون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں بڑی دیگ اس میں تیل ڈالا وہ اس کے نیچے آگ جلائی وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی تھی ایک انگلی سے چلتی تھی کوئی تین چار سال کی ہوگی تو وہ فیرون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا اس کو بھی کھڑا کر لیا پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے تیرا گھر تیری بیٹیاں سب کچھ سونے سے بھر دوں گا اور اگر تنہیں موسیٰ کے رب کو رب مانا پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر میں تجھے جلاؤں گا تو بول اب تنہیں کیا کرنا ہے اب ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اپنی زندگی ہے ایک طرف جنت کا گھر ہے ایک طرف مصر کا گھر ہے ایک طرف نبی کا طریقہ ہے ایک طرف فیرون کا طریقہ ہے تو وہ عورت بولی فیرون یہ تو میری دو ہیں اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا تجھے جو کرنا ہے کر زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے اور فیرون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجل اور مستور ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے تو اس کی طرف بڑے درندے وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے امہ 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 تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہو با چونکہ اس بچی کو تو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کہتے ہیں امہ 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 ایسے لپٹتی ایسے ایسے اس کو کھینچ رہیں اس کی ہائے ہائے ہے اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں ہونٹ بند زبان بند اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا اہ نہ کر اہ نہ کر یہ راہ عشق ہے یہ یوں ہی تہہوتی ہے یہ یوں ہی تہہوتی ہے کیامت تک کی عورتوں کے لئے اس نے حجت قائم کر دی بچی وہ کھینچا جا رہا ہے وہ امہ امہ کہہ رہی اور وہ اس الودائی نظروں سے دیکھ رہی ہے اندر میں توفان ہے سطح سمندر کے نیچے توفان اوپر سکون اندر میں توفان ہے اوپر سکون ہے ماں ہے پتھر نہیں ماں ہے پتھر نہیں ماں ہے لوہہ نہیں یہ نہیں کہ اس کی ممتہ ختم ہوگی ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آگئی اللہ کی رضا اپنی رضا پر غالب آگئی یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے اس کی چیخوں پکا رہے ہیں لیکن ماں خاموش خاموش صبر صبر کسی نے دیکھنا ہو تو فیرون کی باندھی کا صبر دیکھو انہوں نے کوئی یوں چھوڑا اور وہ گئی مشلی کی طرح تیل میں وہ جیسے مشلی تلی جاتی ہے وہ چند سکن میں تل گئی وہ آہ بھی نہ کر سکی اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ مسکراتے ہو جا رہی تھی اماں بس ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں معصوم بچی کو پکڑا دودھ پیتی بچی دودھ پیتی بچی میں اس بجاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس نے اون آن کی لیکن وہ بھی گئی آگ میں وہ بھی گئی تیل میں اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی آنکھوں سے پردہ ہٹا بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہاں اماں خوشخبری ہو ابھی کٹھے ہو جائیں گے جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فیرون سے کہا میری ایک خواہش ہے پوری کر دو گے اس نے کہا کیا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کٹھی دفن کرنا ہمیں جدہ جدہ نہ کرنا انہیں کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی تو کود گئی آگ میں جل گئی اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد وہ انسان انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے جو دھن دولت کا پجاری بن جائے جل گئی انہوں تینوں کی ہڈیوں کو وہ نکالا اور نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا اس کے بعد دو ہزار سال کا سفر دنیا نے تیہ کیا تاریخ نے کروٹیں بدلیں پہلو بدلیں صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھلتے جھلتے دو ہزار برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورش تلو ہوا آپ کو نبوت ملی چالیس برس وہ گزر گئے میراج ہوا دس برس وہ گزر گئے دو ہزار پچاس سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے آسمان کی طرف کو چلے تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے کہا جبرید جنت کی خوشبو زمین سے یہ کیا قصہ ہے کہ یا رسول اللہ فرون کی ایک باندی تھی اس کی دو بلٹیاں تھی وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھی ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جو عورتیں وہی زندہ رہتے ہیں لوگ مر تو جائیں گے موت نے کسی کو چھوڑا ہے پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے تو میرے بھر آپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو وہ کہتا آپ عورت پردہ کرے پردے میں آ جاؤ کہتے ہیں بیوی خامد کی اطاعت ہو اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو ان سے اچھا سلوک کرو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ آپ اممہ آئیشہ کو لکمیں بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی حیاء والا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے آپ اپنی بیوی کو لکمیں بنا بنا کے موں میں ڈال رہے ہیں یہ خوبصور زندگی سکھائی ہے اور آپ نے فرمایا بیوی کے موں میں لکمہ دینا صدقی قصواب جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے صبح سے لے کر شام تک اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں ماں تمہارے لیے جنت ہے باپ تمہاری جنت ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو ماں نے پکارا باپ نے پکارا جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکی آگ میں ڈال دے گا ماں کی بد دعا سے بچھو باپ کی بد دعا سے بچھو ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے پر جب اولاد تنگ کرتے ہیں تو ہائے کرتے ہیں یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے یہ ہائے یہ بد دعا سے کم نہیں ہے ایک شخص نے عبید اللہ بن عمر سے کہا ہے حضور میں نے اپنی ماں کو خوراسان سے اٹھایا خوراسان یہ تمہارے پاس ہے افغانستان میں ہے خوراسان آدھا افغانستان میں آدھا ایران میں یہاں سے کہنے لگا ماں کو کندے پہ بٹھایا ہے مکہ پہنچاؤں حج کیا ہے ماں کو کندے پہ حج کروایا مناہ لے گیا مزلفہ لے گیا عرفات لے گیا صحیح کروایا تواف کروایا خوراستان سے کندے پہ بٹھا کے لایا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا تو انہوں نے جو ماں کا دو سال دودھ پیا تھا ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں ہوا وَلَا تَلْقَةً وَاحِدًا یہ ایک دفعہ بچنے چوسا ایک دفعہ چوسا ایک دفعہ جو تُو نے گھونٹ چوسا تھا اپنی ماں کی چھاتی کا ابھی ایک کتر دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا یہ ایک پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے اللہ کا نبی نے فرمایا اللہ کا نبی سے جوریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے کہ جب کوئی نشانی تو بتائیں تو آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ نوجوان اولادیں اپنی ماں سے نوکروں کی طرح بات کریں نوکروں جیسے سلوک کریں جب تم دیکھو مردان کے نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو ایسے ڈان دیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو پھر سمجھو قیامت آ رہی ہے یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے بگنے کب اللہ تعالی بولائے ایسے جاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہو ایسے جاؤ کہ فرشت خوش ہو رہا ہو ایسے جاؤ کہ جنت تیار ہو ایسے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہو تو اس لئے میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ کو راضی کرنے اپنے زندگی کا موضوع بناو مقصد بناو پشلی پر توبہ کرو اگلی کی تیاری کرو اس کے لئے اللہ کی راہوں میں نکل نکل کر مرد بھی کوشش کریں عورتیں بھی کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے پاک طریقوں میں لانے کی کوشش کرو تو میرے بھائیو اللہ کیسا کریم ہے ایک دفعہ توبہ کرو سارے معاف کر دیتا سبحان اللہ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی حد نہیں لگائی کہ دس دفعہ توبہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں سو دفعہ ہزار دفعہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں بلکہ یوں کہتا ساری زندگی توبہ توڑتا رہے اور کرتا رہے تو میں ساری زندگی تیری قبول کرتا رہوں گا تجھے معاف کرتا رہوں گا اور پھر ایک اور بات ہے اقالہ یہ راڈ ہے نا راڈ سپیکر کا یہ ٹوٹ جائے نا تو ہم یہاں سے اس کو جوڑ لگائیں گے یہاں سے جوڑ لگا دیا یہاں سے لگا دیا تو پھر اس پر ریگ مار دیں گے اور پینٹ کر دیں گے لیکن پھر بھی نشان نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اور اقل تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو دس لاکھ دفعہ توبہ کبرتن توڑ کے آئے نا کہ یا اللہ پھر جوڑ دے غلطی ہوگی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا ٹوٹی ہوئی ہے ایسا جوڑ دوں گا نشان ہی مٹا دوں گا ایسی اپنی ستاری کا پینٹ کروں گا اپنی رحمت اور بخشش کا ایسا اس کے اوپر پینٹ چڑھاؤں گا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ صحیح ہے تو اس لئے میرے بھائیوں بہنوں پشلی پر تو توبہ کرنی چاہئے کرنی چاہئے کہ نہیں تو ایک دفعہ سارے مرد عورت اپنے موہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اب پکی کر لی نا توبہ اب انشاءاللہ نافرمانی تو نہیں کرو گے نا جس مرد عورت نے پکی اور سچے دل سے توبہ کی ہے اس سے مبارک ہو رب ذل جلال کی قسم اس کے پچھلے سب معاف ہو گئے اگر سچی توبہ کی ہے تو میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے قسم کھا رہا ہوں میں نے غیب نہیں دیکھا پہ ہم اللہ کے غیبی باتوں پر ایمان لائے میں اس پر ایمان اللہ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم جس مرد عورت نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سارے معاف ہو گئے فرض کی قضا باقی رہے گی اور حقوق کی ادا باقی رہے گی فرض قضا کیے گناہ معاف ہو گیا اب قضا کرتے رہنا حق مارا تھا حق مارنا معاف ہو گیا اب ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا عورتوں والا دین سیکھیں مردوں والا دین سیکھیں پردے کو زندہ کرو اٹھتا جا رہا ہے مغرب کے پیچھے مت چلو مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا دو ٹکے کا کر دیا مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں اعلان کرتا ہے کہ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے روشنیں صرف مشرق سے نمودار ہوتی تو اس لئے بھائی و بہنوں پشلی پر توبہ ہوگی نہیں انشاءاللہ اب بولو بھائی عورتوں کی جماعت ہے تو عورتوں کے لحاظ سے تقاضہ ہے ساڑھے چار مینے کے لئے کون تیار مصدورات کے ساتھ پندرہ دن کے لئے تین دن کے لئے باقی جو چار مینے چلے کے لئے آج اسے نقد تیار ہوں چونکہ آج جملات ہے وہ بھی اپنے نام پیش فرمائیں جائیں بولو بھائی تین چلے والے کچھ چلے والے درہ کھڑے ہو جائیں اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی علا سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا من رفع السماء بقدرتہ ودحل ارض بمشیتہ وخلق الخلائق بارادتہ وستوال العرش کما یلیق بجلالہ یا اہد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا احد یا اول الولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساكین یا ارحم الراحمین ربنا آتینا في الدنيا حسنہ في الاخرہ حسنہ وقینا ذاب النار وقینا ذاب النار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على اطاعتك اللہم لا تجعل منا ولا فينا شقی و لا محروم اللہم لا تجعلنا خائبین ولا تردنا خاسرین اللہم انہا نسألك من خیر ما تعلم و نعوذ بکا من شر ما تعلم و نستغفرکا من کل ما تعلم اے زمین و آسمان کو تنہ تنہا بنانے والے اللہ اے بحر و بر پر تنہ تنہا حکومت کرنے والے اللہ اے کائنات میں اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والے اللہ ہم تیرے غریب بندے فقیر بندے بندے بندیاں مسکین مسکینے سب کے سب تیرے در پر جمع ہیں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں میں میرے مولا تو واحد شہنشاہ ہے جو سوالیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ تو ہماری طرف اپنی محبت کی نظر کو متوجہ فرما دے یا اللہ تیرے محبوب کی عمت انفرادی اجتماعی طور پر پڑی خوفناک مسیبتوں میں پھنسی ہوئیے یا اللہ اپنے فض و کرم سے ہمیں ان مسیبتوں سے نکال لیں یا اللہ اپنوں نے بھی ہمیں خوار کر دیا غیروں نے بھی تباہ کر دیا اپنوں نے بھی زلیل کیا ہے اور غیروں نے بھی برباد کیا ہے تیرے سوا کوئی ہے نہیں میرے آقا جسے ہم اپنا غم سنائیں دکھ سنائیں ہماری مجبوری ہے میرے مولا سنائے بغیر ہمیں چین نہیں آتا بتائے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا دنیا میں کوئی ہوتا ہے ہے ہی نہیں میرے مولا جیسے سناتے دنیا میں کوئی راہا نہیں مولا جیسے سنائیں یا اللہ ہم تجھے سنانا چاہتے ہیں یا اللہ تو ہماری سن لے کہ تو شہید ہے تو رقیب ہے تو کفیل و وکیل ہے سمیع و بصیر ہے میرے راب ہم تجھے اپنا سب کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یا اللہ وہ دکھائے ہیں وہ صدمے آئے ہیں انفرادی اجتماعی کہ جنہوں نے اس امت کو یا اللہ تباہ ہو برباد کر کے رکھ دیا بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا میں ہے اور ہم اس کے حقدار تھے کہ یا اللہ تو عدل نہ فرما تو رحم فرما تو عدل نہ فرما تو رحم فرما ہم تیرے عدل پہ پورا نہیں اتر سکتے یا اللہ ہم تیرے عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے یا اللہ ہم تو قدم قدم پہ فسلتے ہیں سارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوئے یا اللہ تو ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ کر ہمیں معاف کر دے یا اللہ درگزر فرما دے یا اللہ ان آنے والا یا لہے یہ اتنا مرد و عورتوں کا مجمع ہے ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے جو میزبان ہیں یا لہے ان کو بھی قبول فرما جو آنے والے ہیں سننے والے سننے والیاں ہیں ان سب کو بھی قبول فرما اور ہم جو تیری راہ میں تیرے فضل سے نکلے ہمارا سفر بھی قبول فرما غم بھی ہم سے دور کر دے اور آخرت کے غم بھی ہم سے دور کر دے جو ہم میں بیمار ان کو صحت دے دے جو بے اولاد ان کو صحیح بے اولاد کر دے جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو نیک کر دے جو بڑے ہوگے ان کے رشتے مقدر فرما یا اللہ ہماری دنیا کی تنگ دستی کو دور فرما ہماری دنیا کے خوف دور فرما ہماری آخرت کے خوف دور فرما خاتم ایمان پہ فرما ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے وصلا اللہ تعالیٰ لنے اسلامی وائز ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نات نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیتیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر